Welcome back with another exciting video guys آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں چینگ گاؤن کی جانب سے آنے والی ایک بہت ہی زبردست سیڈان کار کے بارے میں جو کہ ہیل سی ون اور پاکستان میں اس وقت اس گاڑی کی جیماند جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے دوہزار چوبیس پچیس کا یہ موڈل مارکیٹ میں آ چکا ہے آج اس گاڑی کے حوالے سے بات کروں اس کی کیا پرائیس ہے کون کون سے موڈل انٹریڈیوز کرائے جا رہے ہیں کمپنی کی جانب سے کیا یہ گاڑی آپ لوگ کے لئے ویلیو فار منی ہے یا نہیں ساری باتیں ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر ہونے والی ہیں تو اگر آپ لوگ یہ گاڑی لینے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپول ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو لاستک دیکھے گا اور اگر چینل پر ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیں اور بینڈ نوٹیفکیشن بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی زبردست ویڈیوز آپ کے پاس آویلیبل ہوتی رہیں تو چنگان کی جانب سے جو کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں ایک اچھا برینڈ بن چکا ہے ایک گاڑی جو کہ سی ون سیڈام کار کیٹیگری کے اندر انٹریڈیوز کروائی گئی اور یہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہو چکی ہے اس کے ویرینڈ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو پاکستان میں اس کے تین ویرینڈ کمپنی نے انٹریڈیوز کرائے ہیں دو ویرینڈ اس کے جو ہیں وہ 1.5 میں آتے ہیں اور جبکہ ایک ویرینڈ 1.3 میں آپ کو ویلیبل ہے 1.3 والا ویرینڈ جو ہے وہ مینول ٹانس میشن کے نام سے انٹریڈیوز کروائے گئے جس میں آپ کو کمفرٹ نام کے ذات اس کو لائے گئے مارکیٹ میں جس کی اس وقت پرائز تقریباً 38 لاکھ روپے پاکستانی روپیز کے اندر ہے یہ ایک 1370 سیسی گاڑی ہے جو کہ پیٹرول ویرینڈ اور مینولز میں آتی ہے ڈلیوری ٹائم اس کا کمپنی نے ایک بند کا رکھ ہے اس کا دوسرا ویرینڈ جو کہ 1.5 L DCT کمفرٹ کے اندر آتا ہے یہ اس وقت تقریباً ساڑھے تریالیس لاکھ روپے آپ کو آویلیبل ہے جس کی رسپلیسمنٹ آپ کو 1480 کی دیکھنے کو مل جاتی ہے پیٹرول ویرینڈ میں آتا ہے بٹ یہ آٹومیٹک ہے مینول نہیں ملتا اس کے اندر آپ کو ایک منت کی اس کی بھی آپ کو ڈلیوری ٹائم جہاں کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے اس کے اندر جو سب سے ٹاپ ان ویرینڈ ہے وہ آپ کو اس وقت 45 لاکھ پچاس ہزار پیک آفر کیا جا رہا ہے جو کہ 1.5 L DCT لومیر کے نام سے انٹریڈیوز کروایا گیا ہے یہ بھی 1480CC اور پیٹرول ویرزنز میں آٹومیٹک کیٹیگری میں آتا ہے جس کا ڈلیوری ٹائم بھی ایک منت کا رکھا گیا ہے اس گاڑی کے حالے سے مزید آپ انہوں کو بتاتا چلوں تو یہ گاڑی آپ کو جو ایوریج لاکر دے رہی ہے وہ تقریباً 12 سے 18 کے درمیان اس کی ایوریج ہے اب یہ ویری کرتی ہے اس کے موڈلز وائز بھی یعنی کہ 1.3 والا ویرینٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کو 14 سے 18 کے درمیان اور جبکہ 1.5 والا ویرینٹ آپ کو 12 سے 16 کے درمیان ایوریج پروائیڈ کر رہا ہے ویری کرے گی different to conditions اور کیسے آپ ڈرائیو کرنے ہیں area کیسا ہے اور چلانے کا طریقہ کار کے ہے گاڑی کا انٹریئر اور ایکسٹریئر لاؤٹ او ڈا باکس ہے اور بہت خوبصورت انٹریئر اور ایکسٹریئر ڈیزائن کیا گیا ہے انٹریئر سپیشلی مجھے اس کا بہت ہی لگزری اور اچھا لگ ہے کمپیریٹیو ہی ہم جو پاکسان میں گاڑیاں دیکھتے ہیں تو مجھے اس کا انٹریئر اس پرائس بیکٹ کے اندر ایک بہت ہی ریسنٹ لک پروائیڈ کرتا ہے اس گاڑی کے حوالے سے مزید بتاتا ہے چلوں تو آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے چلوں کہ اس کے اندر سے فیچرز دنگل کر آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک سیڈان کارٹا گری کی گاڑی ہے جس کے اندر آپ کو دیمنشن یعنی کے لیندھ ملتی ہے تریالیس سو نوے کی ویڈت آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے سترہ سو پچیس کی اور ہائٹ گاڑی کی ہے چودہ سو نوے ایم ایم کی گاڑی کی گراؤن کرنس ایک سو ایک آن ایم ایم کی ہے جو کہ کافی ڈیسنٹ ہے گاڑی کی ڈسپلیسمنٹ تیرہ سو ستر تیرہ سو سیسی والے ویڈینٹ کی اور جبکہ پترہ سو سیسی والے ویڈینٹ میں چودہ سو سیسی کی دیکھنے کو ملتی ہے گاڑی میں تیرہ سو سیسی والا ویڈینٹ جو ہے وہ مینول ہے جبکہ دونوں ویڈینٹ آپ کو آٹومیٹک ملتے ہیں گاڑی کی ہارس پاور کی بات کریں تو تیرہ سو سیسی والا نینانوے کی ہارس پاور اور ایک سو پینٹس کی ٹاک بنا رہا ہے جبکہ آپ کو پندرہ سو سی سی والے ویڈینٹس میں ایک سو پانچ کی ہورس پاور اور ایک سو پنتالیس کی ٹاک دیکھنے کو مل جاتی ہیں گاڑی میں بوٹ سپیس کی بات کر لی جائے چار سو چھتیس کی ملتی ہے گاڑی کے ویٹ کی بات کر لی جائے گیارہ سو والا آپ کو ویٹ ملے گا گیارہ سو کیجی آپ کو تینہ سو سی سی کا ویٹ ملے گا اور جبکہ بیس کیجی بزن زیادہ ہے دوسرے پندرہ سو سی سی ویڈینٹس کا گاڑی کا ڈیش بورڈ گاڑی کا انٹیریئر گاڑی کی آورا کالیٹی پیل کالیٹی پینٹ کالیٹی ساری چیزیں ہی بہت ہی ریسنس بنائے گئی ہیں گاڑی کے حوالے سے بتا چلیں تو اس میں پیٹرول ویڈینسی آتا ہے کوئی گیس والی کٹس آپ کو بلیبل نہیں ہیں گاڑی کے اندر آپ کو فیول ٹینک چالیس سی لٹر کا دے دیا گیا ہے گاڑی کے اندر سٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ پانچ پرسن کی ہے چاہے آپ تیرہ سو سی سی والا موڈل لیں یا آپ جو ہے وہ پندرہ سو سی والا موڈل لیں گاڑی کی ایکسپیکٹڈ جو ٹا سپیڈ ہے وہ ایک سو سی سی لے کر دو سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے گاڑی کے ٹائر سائز بتاتا جاؤں تو آر فیفٹین کے ٹائر جو کہ ایک سو پچاسی پچپنی کے ٹائر جو ہے انسٹال کے گئے ہیں گاڑی کے اندر فل ایٹومیٹک ایسی ہے جو بہت ہی اچھا جو ہے وہ آپ کو جیتھرو پروائیڈ کرتی ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس لے کر آتی ہے ان ہائی کرمی کے اندر بھی جو ہے آپ کو بہت ہی ڈیسنٹ یہاں پر ایکسپیرینس ملتا ہے گاڑی کے کلرز کی بات کر لی جائے کوزمیک ریڈ کلر بھی اس میں آرہا ہے گلیکسی بلیک بھی آرہا ہے لونی اور سیلور آرہا ہے نوبیلہ بلو آرہا ہے سپیس کرے اور سٹیلر وائٹ آرہا ہے یعنی یہ چھے کلرز گریڈنگز کی آپ کو دے دی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا یہ آٹومیٹک ویڈین ہے جس میں آپ کو ریفرینٹ موڈز اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کا آٹومیٹک ویڈین ڈیفائن کیا گیا ہے اس گاڑی کے حوالے سے اب کچھ اچھے فیچرز کی بات کر لی جائے کچھ برے فیچرز کی بات کر لی جائے پھر فائنل میری طرف سے ایک شورٹ سا کنکلین بھی آ جائے گا اس گاڑی کے لیٹیڈ اس پرائس بریکٹ میں سب سے پہلے تو ہم اس کے اچھے فیچرز کی بات کر لیتی ہیں تو جب سب سے پہلا جو اس میں اچھا فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ اس کی پرائز ہے اس پرائس بریکٹ کے اندر اس طرح کے آپشنز ملنا مارکیٹ میں بہت impossible ہو چکا ہے آج کے ٹائم میں کیونکہ پرائسز گاڑیوں کی اتنی اپ جا چکی ہیں کہ اس طرح کے فیچرز آپ کو تقریبا تقریبا 60 سے 55 لاکھ میں ملتے ہیں جو یہ گاڑی آپ کو میکسیمم بھی میکسیمم 45 لیک 50 تھاؤزن میں پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ اپنے ہام میں ایک کافی اچھی چیز ہے کہ یہ ایک value of our money گاڑی ہے سیکنڈ نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے اس گاڑی کے اندر جو اس گاڑی کو advantages میں لے جاتی ہے وہ ہے اس کی affordable price آج کے ٹائم میں جب prices اتنی اپ جا چکی ہیں ایک سیڈان کار افورڈ کرنا پاکستانیوں کے لئے بہت ہی مشکل ہو چکا ہے جبکہ یہ وائد گاڑی ہے جو آپ کو اس وقت پانچ ملین سے نیچے دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ 50 لاکھ سے نیچے آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے جو میرے خیال میں ایک مارکیٹ میں بہت ہی اچھا جو ہے وہ aspect ہے ان aspects کے ساتھ پانچ ملین کے اندر گاڑی ملنا اس وقت impossible تھا بھٹ یہاں پر چینگان نے اس کو impossible بنا دیا آپ لوگوں کے لئے LC1 کو launch کر کے جو میرے خیال میں ایک بہت ہی زبردست چیز ہے جب یہ گاڑی launch ہوئی تھی I think round about 2018 19 میں پاکستان میں جب اس کو پہلی دفعہ لائے گیا تھا تو اس کی پرائیس سکریبن 27 سے 28 لاکھ اور پہتی حال دو اس کی پرائیس میں بھی ایک بڑا انکریز ضرور آیا ہے انفلیشن کی ویسے but still یہ ہے affordable گاڑی ہے اور پاکستانیوں کی پہنچ میں ضرور ہے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں next چیز جو اس میں important ہے وہ یہ ہے کہ اس کا design ہم اس وقت تک جو پاکستان میں جتنی بھی سیڈان کارز دیکھ رہے تھے چاہے ہم وہ ہونڈا کی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں یا پھر جو ہے ہم دوسری جو ہے وہ کرولا بغیرہ دیکھتے ہیں تو ان گاڑیوں کے اندر ٹیوٹا کی گاڑیوں کے اندر یہ ہونڈا جو ہمارے ٹاپ بلیڈنگ برینڈ چل لیتے ہیں ان کی لک اتنی پیاری نہیں تھی چاہے آپ اس کی فرنٹ کی لک دیکھتے ہیں بیک کی لک دیکھتے ہیں انٹیریئر لک دیکھتے ہیں تو وہ ایک جو ہے تریڈیشنل چلتی چلی آ رہی تھی تھوڑا بورٹ اپگریڈ ہمیں نظر آتا تھا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیز لے جاتی ہے گاڑی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایمپورٹن چیز جو ہے اس میں اس گاڑی کے اندر وہ بہت ہی آر لیول کی ہے جیہاں دوستو وہ چیز آپ کو شاید ہی کسی موڈر میں دیکھنے کو ملے جو آپ کو اس گاڑی کے اندر اتھ پرائیس بیاکٹ کے اندر میری ہے یہ گاڑی آپ کو یہاں پر سن روف کا اپشن بھی پروائیڈ کر دیتی ہے جیہاں دوستو سن روف کا اپشن اس گاڑی کو انٹائرلی ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے مارکیٹ کے کمپیکٹیٹیو گاڑیوں سے اس گاڑی میں آپ کو سن روف کا اپشن بھی مل جاتا ہے جو اس پرائیس بیاکٹ کے اندر کوئی بھی گاڑی آپ کو نہیں لاکر دے رہی تو یہ ایک بہت بڑا اڈوانٹیج ہے اس گاڑی کے ریلیٹر جو اس گاڑی کو مارکیٹ سے ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو فیچر جو دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ فلی پیک فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو آپ کو نارمل کسی گاڑی کے اندر اویلیبل نہیں ہے اس پرائیس بیاکٹ کے اندر تو یہ چیز بھی اس گاڑی کے اندر ایک پلاس پوائنٹ ایڈ کر دیتی ہے یورو فائیو انجن والی کار اس کیٹیگری کے اندر پاکستان میں یہ واحد گاڑی ہے جو اویلیبل ہے اور یہ اس کو مارکیٹ سے بلکل ہی علیہ دہ کر دیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس گاڑی کے ایڈوانٹیجز میں چلی جاتی ہیں بھٹی کائز بات کر لی جائے یہاں پر کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز کو لے کر کیونکہ ہر گاڑی ہر چیز جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہو اس میں بیل کوالٹی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ضرور ہو رہی ہے بٹ آپ لوگوں کو بتا جاؤں کہ جب یہ گاڑی نہیں نہیں لانچ ہوئی تھی تو کئی اس کی بلکوالٹی اتنی خاص نہیں تھی بٹ سٹیل کمپنی نے جہاں وہ ٹائم کے ساتھ اس کی بلکوالٹی کو بہتر بنایا ہے اور آج کے ٹائم میں اس کی بلکوالٹی کافی بہتر ہو چکی ہے بٹ سٹیل ابھی بھی ایمپروومنٹس کی ضرورت ضرور ہے بٹ میں یہی کہوں گا کہ بلکوالٹی اس کی تھوڑی سی لور بیک پر ضرور رہتی ہے لوکوالٹی سپیڈو میٹر ہے اس کا تھوڑا سا قوالٹی سپیڈو میٹر میں بھی اس کے کافی کلیمز آئے ہیں کہ سپیڈو میٹر اس کا اتنا اچھا قوالٹی کا نہیں ہے اور سارسار سے پارٹس قوالٹی پینٹ قوالٹی بھی جو تھوڑی سی ہے اس کی کام میں تو یہ چیز بھی اس کے ڈس اڈوانٹیج میں چلے جاتی ہے اور پارٹس کی ویلیبیلٹی کے بلکوالٹی سے بدا چلوں گا سٹارٹ میں تھوڑا سا مشکل ضرور تھا پارٹس کی ویلیبیلٹی کا بٹ میرا خیال ہے کہ پارٹس کی ویلیبیلٹی کا مسئلہ جو ہے وہ کافیت تک ریزولو ہو چکا ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ہنڈر پرسن تک ریزولو نہیں ہے ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی پرسن پارٹس آپ کو ویلیبیل ہو جاتے ہیں بٹ باقیوں کے لئے آپ کو تھوڑا بہت سٹاگل کرنا پڑ سکتا ہے یا شورومس کو آپ آٹر دیں گے تو وہ تھوڑا لانگ لیسٹنگ بھی ہو سکتا ہے تو آفٹر سیل مارکیٹ سے آپ کو ایسی لی پارٹس کا ملنا تھوڑا سا کمپلیکیٹی ضرور ہے اب فائنل اپنی کنگلنگ کی طرف جاؤں میں نے ساری چیزوں کو انیلائز کیا پرائیس کو دیکھا فیچرز کو دیکھا پرفارمس کو دیکھا اور کمپیکٹرز کو دیکھا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک بات کو ریلائز کرنا چاہوں گا کہ اس پرائیس بیکٹ کے اندر اس سے اچھا آپشن اس وقت پاکستان کے اندر اتنی اچھی لکھ ہو اتنی اچھی پرفارمس ہو آپ کو نو ڈاؤٹ کہیں بھی نہیں ملنے والی تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی اگر پسند آئیے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی طرح پر دیس ویڈیوز دیکھنے کے میں ہر صد بنے رہی ہے اپلا خیال لگیں اللہ حافظ